بسم اللہ الرحمن الرحیم تبدیلی بھی آئی ہے اور کچھ ائرپورٹس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ کن ائرپورٹس سے فلائٹ آئے گی تو کافی زیادہ لوگ question کر رہے تھے تو اب ائرپورٹس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کچھ new flights add کی گئی ہیں اور کچھ minus بھی کی گئی ہیں تو مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو آپ واج کریں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے تو ہم 3 جون کی طرف چلتے ہیں کہ 3 جون سے کونکون سی فلائٹس آئے گی 69 total flights آنی ہیں آنے والے 8 دن کے اندر جس میں سے ار روز تقریباً کسی دن 10 flight ہے کسی دن 9 ہے اور کسی دن 8 flights ہیں 8 سے کم flight کسی دن پاکستان نہیں آ رہی ہیں ہم 3 جون کی طرف چلتے ہیں تو 3 جون کے اگر ہم بات کریں 3 جون کو 9 flights پاکستان میں آئیں گی یوکیس سے اسلامباد منچسٹر ائرپورٹ کے طرح یہ آئے گی فلائٹ 250 پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے یو اے ابوزبی ائرپورٹ سے اسلامباد 250 پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میریٹونیا یا سیرا سے اسلامباد 105 پاکستانی سپیشل فلائٹ قطر دوہ ائرپورٹ سے لاہور 250 پاکستانی آئیں گے قطر ائر ویس کے طرح سعودی عربیہ سے کراچی 3 جون کو 250 پاکستانی آئیں گے سعودی ائرلائن یو اے دبی ائرپورٹ سے لاہور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں یو اے ای سے پشاور دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے یو اے ائر لائن میں سعودی عربیہ سے پشاور دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے سعودی ائر لائن میں اور یہ سپیشل فلائٹ ہے کسی بھی کنٹری سے آئے گی فیصل آباد ایک سو چالیس پاکستانی آئیں گے کوئی بھی سپیشل فلائٹ ہوگی اب ہم چار جون کی بات کریں گے چار جون کو ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ چار جن کو آٹھ فلائٹس پاکستان میں آئیں گی یو اے ابو زبی سے فیصل آباد ایک سو چالیس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے سعودی عربیہ سے اسلامباد دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے سعودی ائر لائن میں قطر سے اسلامباد دوہا ائرپورٹ کے تھرو دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے قطر ائر ویس یو اے دوبیج سے کراچی دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے قطر دوخہ ائرپورٹ سے لاکھ اور دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے یو اے ای سے لاکھ اور دو سپچاس پاکستانی آئیں گے یو اے ائرلائن میں یو اے ای دوبئی یا ابو زبی ائرپورٹ سے ملتان پرواز آئے گی دو سپچاس پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز ہوگی یو اے ای سے ایک اور فلائٹ آئے گی جس میں دوبئی یا ابو زبی کو یک ائرپورٹ ہوگا وہاں سے پشاور پرواز آئے گی 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے کی ائرلائن میں اب ہم پانچ جون کی بات کرتے ہیں تو پانچ جون کو جو پاکستان میں پروازیں ہونی ہیں وہ گیارہ پروازیں ہیں پانچ جون کو گیارہ پروازیں پاکستان میں آئیں گی چائنہ وخان سے اسلامباد 250 پاکستانی پی آئیے میں آئیں گے فرانس پیرس سے لاخور 150 پاکستانی پی آئیے میں آئیں گے یو اے ابو زبی سے اسلامباد 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے کی پرواز میں مدگاسکر سے اسلامباد 110 پاکستانی آئیں گے سپیشل فلائٹ میں قطر دوخہ ائرپورٹ سے پشاور 250 پاکستانی پی آئیے میں آئیں گے اومان مسکت سے پشاور 250 پاکستانی پی آئیے میں آئیں گے تھائی لینڈ بنگکاک سے لاہور 250 پاکستانی پی آئیے یو اے ای سے کراچی 250 پاکستانی یو اے ای ایر لائن میں سعودی ارائیویا سے کراچی 250 پاکستانی سعودی ایر لائن میں یو اے دوبئی ابوزبی ائرپورٹ سے ملتان پر آواز آئے گی ایک سپچاس پاکستانیوں کو لے کر سپیشل فلائٹ ہوگی ہے جورڈن اومان سے فیصل آباد ایک سو چالیس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کے طرح چھے جن کی بات کریں تو چھے جن کو نو فلائٹ پاکستان میں آئیں گی سعودی عرب ریاض ائرپورٹ سے پشاور ائرپورٹ پر دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کے طرح یوکے لندن ائرپورٹ سے اسلامباد دو سپچاس پاکستانی پی آئی اے میں آئیں گے یو اے ابوزبی سے اسلامباد دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں بیرین سے ملتان دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں یو اے سے کراچی دو سپچاس پاکستانی آئیں گے یو اے ائر لائن میں قطر دوہا سے کراچی دو سپچاس پاکستانی آئیں گے قطر ائر ویز میں قطر دوہا سے لاہور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے میں یو اے ای دوبی ائرپورٹ سے لاہور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے کی پرواز میں جبکہ یو اے ای ابو زبی ائرپورٹ سے فیصل آباد 140 پاکستانی آئیں گے پی آئیے کی پرواز میں اب ہم سات جون کی بات کرتے ہیں کہ سات جون کو کتنی پروازیں پاکستان میں آئیں گی سات جون کو آٹھ پروازیں پاکستان میں آئیں گی قطر دوہا ائرپورٹ سے اسلامباد دو سپچاس پاکستانی آئیں گے قطر ائر ویس کے ترو ملیشیا کواللنپور سے اسلامباد ایک پرواز آئے گی دو سپچاس پاکستانیوں کو لے کر پی آئے کی پرواز یو اے دبائی ائرپورٹ سے لاہور دو سپچاس پاکستانی آئیں گے یو اے ائر لائن میں جبکہ یو اے سے لاہور ایک اور پرواز آئے گی دو سپچاس پاکستانیوں کو لے کر پی آئے کی سعودی عرب جدہ ائرپورٹ سے کراچی سات جون کو دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں جبکہ جو سات جون کو باقی تین پروازیں آنی ہیں وہ بھی یو اے کی ہی ہیں تو سات جون کو پانچ پروازیں یو اے کی آئیں گی پاکستان یو اے دوبئی آبوزبی ائرپورٹ سے پشابر پرواز آئیں گی دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز یو اے ای سے ملتان 250 پاکستانی آئیں گے یو اے ای کی ائرلائن میں جبکہ یو اے ای دبی ائرپورٹ سے فیصل آباد 140 پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں تو یہ جو پانچ پروازیں آنی ہیں یو اے ای سے دو پروازیں لاہور آئیں گی سات جون کو جبکہ باقی جو تین پروازیں ہیں وہ ایک پشاور آئے گی ایک ملتان اور ایک فیصل آباد آئے گی اس کے بعد ہم آٹھ جون کی بات کرتے ہیں آٹھ جون کو نو فلائٹس پاکستان آئیں گی قطر دوخہ ائرپورٹ سے کراچی 250 پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں یو اے ای سے کراچی 250 پاکستانی آئیں گے یو اے ائرلائن میں کینیڈا ٹورنٹو سے اسلامباد 250 پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں یو اے دبی ائرپورٹ سے فیصل آباد 140 پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں یو اے ابو زبی ائرپورٹ سے لاخور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے میں سعودی عربیہ ریاض ائرپورٹ سے لاخور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے میں سعودی عربیہ ریاض یا دماغ ائرپورٹ سے ملتان پرواز آئے گی 250 پاکستانیوں کو لے کر پی آئیے کی پرواز سعودی عربیہ جدہ سے پشاور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے میں یو اے دوبی ائرپورٹ سے پشاور 250 پاکستانی آئیں گے پی آئیے میں یہ ہیں آٹھ جون کی فلائٹ آپ نو اور دس جون کی فلائٹ ہم بات کریں گے سب سے پہلے نو جون کی بات کرتے ہیں پھر دس کی بات کرتے ہیں تو نو جون کو سات فلائٹ پاکستان میں آئیں گی یو اے ابو زبی ائرپورٹ سے پشاور دو سپچاس پاکستانی آئیں گے یو اے کی کسی بھی ائرلائن میں سعودی ارابیہ سے لاہور دو سپچاس پاکستانی آئیں گے سعودی ائرلائن میں قطر دوہا سے کراچی دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں عراق بغداد ائرپورٹ سے اسلامباد دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں یو اے دوبئی ابو زبی ائرپورٹ سے پشاور پرواز آئے گی دو سپچاس پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز سعودی ارابیہ ریاض سے ملتان دو سپچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں یو اے ابوزبی ائرپورٹ سے فیصلباد ایک سو چالیس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں تو یہ نو جن کی فلائٹس تھی اب ہم لاسٹ ڈے جو ٹین جن کا آئے اس کے بارے میں آپ کو ذکر کرتے ہیں تو دس جن کو آٹھ فلائٹس پاکستان میں آئیں گی جن میں سے قطر کی ایک فلائٹ بلکہ ایک نہیں قطر کی دو فلائٹس ہیں یو اے کی چار فلائٹس ہیں اور سعودی عرب کی دو فلائٹس ہیں قطر یو اے اور دو بیج سے کافی زیادہ فلائٹس اس ویک کے اندر جو لاسٹ ٹین ڈے تھے یکم جون سے لے کر دس جون تک وہ مہد یوسف صاحب نے ایڈ کی ہیں تو کافی اچھی خبر ہے گلف کنٹری سے کافی زیادہ لوگ واپس آ رہے ہیں قطر دوہا ائرپورٹس سے اس لمباد دس جن کو پہلی پرواز آئے گی دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کر قطر ائرویز اس کے بعد یو اے لاہور ائرپورٹس ہو رہی ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے لاہور ائرپورٹ تو یو اے کا نہیں ہے تو یہاں پر انہوں نے یو اے کا کوئی بھی ائرپورٹ منچن کرنا چاہی تھا یو اے دوبی یا ابو زبی ائرپورٹس سے اسلامباد دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے یو اے کی کسی بھی ائرلائن میں فلائی دوبی ہو سکتی ہے ائر اربیہ ہو سکتی ہے امروڈس ہو سکتی ہے اتخاب ائرویز ہو سکتی ہے کوئی بھی ائرلائن یو اے کی ہوگی تو قطر دوہا ائرپورٹس سے لاہور دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے قطر ائرویز کے طرح تو یو اے لاہور سے دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے میں سعودی ارپیہ جدہ ائرپورٹس سے کراچی دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں یو اے ابو زبی سے فیصلہ باد ایک سو چالیس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں ایرپورٹ سے پشاور پرواز آئے گی پی آئی اے کی جس میں دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے سعودی عربیہ ریاض سے ملتان دو سو پچاس پاکستانی آئیں گے پی آئی اے کی پرواز میں تو یہ تین جن سے لے کر دس جن کا فلائٹ کا ڈیٹا ہے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا آپ یہ دیکھ رہے کہ ڈیلی تقریباً یو اے ای سے چار سے پانچ فلائٹس آ رہی ہیں اگر پانچ فلائٹ ڈیلی یو اے ای کی آئیں تو ایک دن کے اندر صرف اگر آپ بات کریں بارہ سو پچاس پاکستانی پاکستان آ سکتے ہیں تو کل ملا کر ستر آزار کے قریب پاکستانی واپس آنا چاہ رہے تھے یو اے ای سے تو کچھ پہلے بھی آ چکے ہیں تو ڈیلی بیسیس پر اگر یہ کرتے رہیں تو تقریباً ڈیڑھ ماہ دو ماہ کے اندر تمام پاکستانی واپس آ سکتے ہیں ابھی جو یہ شیڈیول ہے اگر اس کو مزید امپروف کرتے ہیں پانچ کے بجائے یو اے ای سے چھے فلائٹس لاتے ہیں اس طرح سے سعودی عرب سے دو فلائٹس تقریباً ڈیلی آ رہی ہیں اسی طرح سے قطر سے بھی دو دو فلائٹس ہم نے دیکھا ہے تو باقی کنٹریز بھی جو ہیں ان کو بھی اگر ایک ایک دو دو فلائٹس جہاں پر تعداد زیادہ ہے وہاں سے زیادہ فلائٹس آ رہی ہیں جہاں سے تعداد کم ہے وہاں سے کم فلائٹس آ رہی ہیں تو گورنمنٹ کو پوری کوشش کرنی ہوگی جولائی کے مینے کی نوبت نہ آئے جون کے اندر ہی تمام آور سیز پاکستانیوں کو پاکستان واپس لایا جا سکے تو اگر آپ جس کنٹریز سے بھی لان کر رہے ہیں اس کی فلائٹ یہاں پر منشن نہیں کی گئی ہے تو آپ کمیٹ کریں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کافی جاتا لوگ ویسے بھی واج کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس بائی فاضل پاکستان پہنچ سکیں تو گلف کانٹریز کے حوالے سے ویزا اور فلائٹ کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں اس چینل پر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور خاص کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو اپ لوڈ ہو اس کا نوٹیفکشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ دیکھ کر معلومات لے سکیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ انگیمان پاکستان زندہ بات